آپ دیکھ رہے آنلی نیوز نیسن آج خبر دکھانے جا رہے ہیں کنر نوت اور سنی لیون کی وہ ایکٹر جس نے آج مافیا گینگ خلاب بول کر بالیوڈ مافیاں خلاب بول کر ڈرگس مافیاں کے خلاب بول کر مہاراہ سرکار خلاب بول کر ایک نیا کرتیمان رچا دوسری طرف ایک وہ ایکٹر جو کبھی ایڈٹ فلم بناتی تھی کبھی پورن سٹار تھی آج وہ کچھ کہہ رہی ہے کس پر کنر نوت پر آپ کے من میں ایک گصہ آیا ہوگا کہ کوئی بولے تو بولے لیکن یہ بول رہی ہے سنی لیونی بول رہی ہے اور اس کو کیا پتا کہ راشتباد کیا ہوتا ہے اس کو کیا پتا کہ سمازوات کیا ہوتا ہے اس کو کیا پتا کہ سنسکرطی سبیتہ کیا ہوتی ہے اور جب ایسے ایکٹرس گیان ٹھوکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے گیان پر سوال کھڑے جاتے ہیں چلیئے میں پہلے اس ویڈیو کو شروع کروں آپ سنڈوت کرتا ہوں کہ اپنی رائے کمنٹ باکس میں جرور دے دیں بولیوڈ میں ڈرکس کے مددے پر ابنیتری کانگنا رنوت اور ارمیلا مان توڑ کر آمنے سامنے ہیں آروب پرتیاروب کے بیچ کانگنا نے گروہار کو اپنی بات رکھنے کے لیے پورو ایڈٹ اور اب بولیوڈ ابنیتری سنی لیونی کے نام کا سہارا لیا انہوں نے سنی لیونی کے نام کا استعمال ناریواد کو سمجھانے کے لیے لیا تھا کانگنا کے اس بیان پر اب سنی لیونی نے اپنی پرتکریہ دی ہے دراصل کانگنا رنوت نے ارمیلا مان توڑ کر کوئی جواب دینے اور ناریواد پر بولتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا تھا کہ اداروادی بگریڈ نے ایک بار جانے مانے لیکھا کہ ورچوال لینچنگ کر کے چھپ کروا دیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ سنی لیونی ہماری رول موڈل نہیں ہونے چاہیے سنی کو انڈسٹری اور بھارت نے ایک کلاکار کے طور پر شبکار کیا اچانک فرجی ناریوادیوں کو اسلیل ہشٹار ہونا اپمانجنگ لگنے لگا ہے کانگنا رنوت کی اس ٹویٹ کا سنی لیونی نے سوسل میڈیا پر اپرتیش طریقے سے جواب دیا ہے سنی لیونی سوسل میڈیا پر شکریہ رہنے والی اپنے اٹریوں میں سے ایک ہیں وہ سوسل میڈیا پر اکثر تصویریں اور ویڈیوز ساجہ کرتی رہتی ہیں انہوں نے اپنے ادھکاری انسٹرگرام ایک آنڈ پر کانگنا رنوت کی بات کا اپرتیش روپ سے جواب دیا ہے سنی لیونی نے انسٹرگرام ایک آنڈ پر دو تصویریں ساجہ کی ایک تصویر میں وہ خود نظر آ رہی ہیں وہیں دوسری تصویر میں ایک پنگتی لکھی ہوئی ہے اس پنگتی میں لکھا ہے یہ مجدار ہے کہ آپ کے بارے میں کم سے کم جاننے والے لوگوں کے پاس ہمیشہ کہنے کے لیے سب سے زیادہ ہوتا ہے سنی لیونی کہہ رہی ہیں کانگنا رنوت کو کہ آپ کے بارے میں کم سے کم جاننے والے لوگوں کے پاس سب سے زیادہ ہوتا ہے سوچل میڈیا پر سنی لیونی کا یا پوشٹ تیجیے سے وارل ہو رہا ہے ابنیتری کے کئی فینس اس پوشٹ پر اپنے پرتیگریہ بھی دے رہے ہیں آپ کو بتا دیں کانگنا رنوت ایک کے بعد کئی فلمی ستاروں سے جبانی جنگ کرنے کی وجہ سے چرچہ میں ہیں حالی میں انہیں بولیوڈ اپنیتری اور ملہ مان توڑ کر کو اپنے نسانے پر لیا کانگنا رنوت نے انہیں ساپٹ پورن اپنیتری کہا ایک بار پھر سے کانگنا کا کہنا ہے کہ اپنیتری اور ملہ مان توڑ کر نے ان کو پریشٹیسیوٹ ویشیا اور ادالی کہا تھا اس سمجھ کسی نے بھی بارے میں آپتی نیجت آئی تھی آج جب میں نے ان کو سابٹ پورن احبنیتری کہا تو سارے بولیوڈ کے اسٹار آج ہم پر حملہ کر رہے ہیں جس میں ایک نام سنی لیونی کا بھی جل گیا اب سوچئے اگر آج بولیوڈ میں کوئی احبنیتری ایک کوئی احبنیتا کچھ سچ بیان کرنا چاہتا ہے تو اس پر حملے شروع ہوجاتے ہیں اور یہ حملے کوئی اور نہیں کرتا بلکہ اسی کے انڈیسٹری کے لوگ کرتے ہیں آج جیابچن نے سنسط میں کھڑے ہو کر کنگنا کو روی کسن کو بہت باتیں سنائی جیابچن نے جن کے پتی کو دیش مہا نائک کہتا ہے سمان نجر سے دیکھتا ہے لیکن کبھی نہ مہا نائک نے نہ کبھی جیابچن نے نہ سنسط میں نہ سنسط کے باہر کبھی ڈرگس مافیاوں کے خلاب نہیں بولی کبھی آتنکواد خلاب نہیں بولی کبھی پاکستان چین خلاب نہیں بولی کبھی دعوت ابراہیم کے خلاب نہیں بولے لیکن جیسے ہی ڈرگس مافیاوں مو بھی مافیاوں کے اوپر آروپ لگے سی بی آئی این سی بی ایڈی کی جانت شروع ہوئی ممبئی میں ڈرگس کاروبار ٹھپ کرنے ہونے جانے ہونے لگا تب جیابچن کو بھی کیڑا کٹ گیا اور کیڑا کٹا تو انہوں نے نقصان کس کا کیا مطاب بچن کا مطاب بچن کے لیے آپ کی دل میں بھی ہمارے دل میں بھی چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو سب کے دل میں سممان ہوتا ہے ہر کوئی ان کو سممان سے دیکھتا ہے جاتی بات دھرم بات کوئی مانی نہیں لیکھتا ہر کوئی ان کو اپنا آئیڈل مانتا ہے لیکن آج امیتاب بچن کروڑوں لوگوں کے دل سے اتر چکے ہیں جب امیتاب بچن جیسا سکس ہندوستان کے دل سے اتر سکتا ہے تو یہ چھوٹے موٹے ایکٹرس ہیں جو چند پیسوں کے لیے ڈرکس کے لیے بھارت سمسکتی سبیتا کو بدنام کرتے ہیں ان کو تو دیس ویسے بھی نور کر دے گا ایک نام میں نے چاہوں گا لیتا ہوں تو مجھے گصہ آتی ہے گھن آتی ہے راکھی ساونت کی راکھی ساونت کنگنا کو بولتی ہے کہ تُنہے کتنے کتنے لوگ ساتھ سوئی ہوگی بستر پہ گئی ہوگی سلمان کا سیروک کا پچھ لیتی ہے وہ امیز بھٹ کا پچھ لیتی ہے تو بتائیے راکھی ساونت کون سی بڑی فلم کرتی ہیں کتنے ایڈ بناتی ہیں کون سیروک میں کام کرتی ہیں جو ان کا خرچہ چلتا ہے ممبئی جیسے بڑے سہر میں آرام سے رہتی ہیں کیا کرتی ہیں یہ کون سا ان کا بزنس ہے بتائیں گے راکھی ساونت راکھی ساونت جیسے لوگ بھارتی ناری بھارت کی سنسکرتی اور سبیتہ کو بیڈ پر نیلام کرتی ہیں راکھی ساونت جس پکار سے سامنے آتی ہیں اور ایک ہنونے ٹائپ کی بیڈیو بناتی ہیں جسے دیکھ کر کسی بھی پورست تو چھوڑی یہ مہلا کو بھی سرماز آئے ایسی عورتیں کنگرانوت پر بیان دیتی ہیں کنگرانوت نے جو کام کیا ہے وہ بھلے وہ مہلا ہے لیکن انہوں نے جو آواز اٹھائی ہے وہ ایک مرد کی مردانگلی دکھائی انہوں نے یقینا دیش ان کو سلوٹ کرتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کنگرانوت نے سوچوئے کھا کے بلی ہچ ہو چلی اگر آپ نے سوچوئے کھائے بھی ہیں اور آپ پریاچت کر لیتے ہیں تو آپ کے پاپ بھول جاتے ہیں لیکن اگر آپ وہ سوچوئے کھانے کے بعد بھی آپ پریاچت نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے کھایا اور کھاتے رہیں گے کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا تب وہاں آپ گلتی کرتے ہیں کنگرانوت نے جواز کیا ہے ان کے ساتھ آج پورا دیش کھڑا ہے میں چاہوں گا ویڈیو کو آپ سر کریں بہت بہت دنیوات بہت دنیوات بہت دنیوات بہت دن